تمام ناظرین کو السلام علیکم ناظرین افغان طالبان سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ افغان طالبان نے اپنی حکومت کا اعلان کب کیا اور اسے کن ممالک نے تسلیم کیا اور پھر کس نے اور کیوں افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا افغان طالبان سیریز کی اس تیسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کارنامہ انجام دیئے اور بالآخر کیوں افغان عوام نے طالبان حکومت کا ساتھ نہ دیا اور امریکہ نے بہ آسانی طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ بروقت مفید اور معلوماتی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں ناظرین افغان طالبان نے افغانستان پر حکومت کے درمیان ملک میں خانہ جنگی کا مکمل خاتمہ کر کے امن تو قائم کر دیا لیکن انہوں نے افغانستان میں اسلام کے نام پر خود ساختہ ایسے قوانین لاغو کیے جس سے افغان عوام کا اعتماد ان سے اٹھ گیا جیسے خواتین کام نہیں کر سکتی بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی عوام کو سرعام کوڑے مارنا شامل ہیں یہی نہیں بلکہ افغان طالبان نے اپنی حکومت کے دوران دوسرے فرقے کے لوگوں کا قتل عام بھی کیا جن میں ہزارہ کمیونٹی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے کا سب سے زیادہ قتل عام کیا گیا یہی وہ تمام اہم وجوہات تھی جن کی بنا پر نہ تو اقوام عالم نے افغان طالبان کی حکومت کو قبول کیا اور جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں موجود عوام اور جنگ جو گروہوں نے بھی افغان طالبان کا ساتھ نہ دیا ناظرین جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان مخالف شمال اتحاد نامی گروہ نے امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ کابل پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود افغان طالبان کے حامیوں کا قتل عام کیا اور خواتین کی اسمت دری کی گویا ایک طرف تو طالبان کی جانب سے شدت پسندی کا مظاہرہ کیا گیا اور ساتھ ہی طالبان مخالف شمال اتحادی گروہ نے بھی شدت پسندی کا مظاہرہ کیا افغانستان پر حملے کے وقت امریکی صدر جارج و بوش کا کہنا تھا کہ افغانستان پر ہمارے حملوں کا مقصد القائدہ اور طالبان کے ٹریننگ کیمپس کو تباہ کرنا ہے اور ہم نے آپریشن کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ طالبان نئے جنگجوؤں کو بھڑتی اور ان کی جنگی تربیت نہیں کر سکیں گے ساتھ ہی امریکی صدر جارج و بوش نے کہا کہ ہم افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے یہاں آئے ہیں جو بھوک، غربت اور بنیادی طبی سہولیات سے بھی محروم ہیں لیکن افغانستان پر بیس سالہ حکومت کے دوران امریکہ اپنی ان باتوں میں سے کسی بھی بات پر عمل کرتا نظر نہیں آیا یا یوں کہا جائے کہ افغانستان پر حملے کا مقصد بیان کردہ چیزوں میں سے کچھ بھی نہ تھا ماہر تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ نے افغانستان سے مادنیات اور افغانستان کے وسائل لوٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام انجام نہیں دیا یاد رہے کہ افغانستان اس وقت دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے اور یہاں کی عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے بیس سالہ امریکی موجودگی میں افغانستان میں نہ تو مناسب اسپتال بن سکے نہ ہی سڑکوں کا جال بچھایا جا سکا نہ وہاں امن قائم ہو سکا اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکا اگر افغانستان کو بیس سالہ امریکی موجودگی میں کوئی چیز حاصل ہوئی تو وہ صرف تباہ شدہ افغانستان ہے اس کے علاوہ امریکہ کی افغان جنگ میں چھاسٹھ ہزار افغان فوجی اور نیشنل پولس اہل کار لکمہ اجل بنے جبکہ سنتالیس ہزار سے زائد افغان شہری چار سو چوالیس انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے اور پچھتر صحافی بھی امریکہ کی افغان جنگ کی نظر ہو گئے یہ تمام باتیں ان تجزیوں کو صحیح ثابت کرتی ہیں کہ امریکہ افغانستان میں امن قائم کرنے نہیں بلکہ افغانستان کے وسائل لوٹنے وہاں آیا تھا سن 2018 میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان میں سابق امریکی صفیر ظلم خلیل ذات کو طالبان سے مذاکرات کے لیے دوہا بھیجا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ وہی طالبان ہیں جن کے خاتمے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا دوہا مذاکرات میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ تیہ پاتا ہے جس کے مطابق امریکی افواج افغانستان کو خالی کر دیں گی 14 اپریل سن 2021 کو امریکی صدر بائیڈن اعلان کرتے ہیں کہ امریکی افواج 11 ستمبر 2021 کو افغانستان خالی کر دیں گی لیکن امریکی افواج نے اپنے ہی خواس اور حکومتی افراد کو دھوکہ دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں افغانستان خالی کر دیا جس کی بنا پر 15 اگس 2021 کو امریکہ نواز افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے فرار کر جاتے ہیں جبکہ امریکہ کا آخری فوجی 30 اگس 2021 کو امریکہ سے نکل جاتا ہے اور افغانستان پر دوبارہ افغان طالبان کی حکومت آ جاتی ہے افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد امریکی چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سٹاف جنرل مارک ملی نے ہاؤس آف آرم ساویسز کمیٹی کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ 20 سالہ افغان جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی اور امریکہ یہ جنگ اپنی شرائط پر ختم نہ کر سکا ناظرین سن 2021 کے افغان طالبان نے خود کو 1996 کے طالبان سے کچھ مختلف پیش کیا ہے یہ ڈپلومیٹ بھی ہیں اور دوسرے مسالک کی مذہبی رسومات کی آزادی بھی دے رہے ہیں ساتھ ہی طالبان نے اعلان کیا ہے کہ خواتین کو بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان پر افغان طالبان اکیلے ہی حکومت کریں گے یا حکومت میں کسی اور فریق کو بھی شامل کیا جائے گا افغانستان کے حالات پر نظر رکھنے والے ماہر تجزیہ کاروں اور افغانستان کے خیر خواہ تمام ممالک کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مشترکہ حکومت ہی کامیابی اور پائدار امن کی زامن ہوگی تاہم طالبان کی جانب سے عبوری حکومت میں کسی بھی فریق کو شامل نہیں کیا گیا ہے یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ افغانستان میں چالیس فیصد آبادی پشتون ہے اور طالبان اکثریت بھی پشتون ہے اس کے علاوہ ہزارہ تاجک اسبک سمیت دیگر قوموں کی تعداد ساٹھ فیصد ہے یعنی کوئی ایک قوم بھی پورے افغانستان پر بہ آسانی حکومت نہیں کر سکتی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے طالبان سے مشترکہ حکومت کے حوالے سے مذاکرات شروع کیے ہیں اور افغانستان کے پائدار اور پر امن حل کے لیے مشترکہ حکومت ہی واحد راہ حل ہے ناظرین دوہزار اکس کے افغان طالبان اور دنس سو چھانوی کے افغان طالبان میں واضح فرق پایا جاتا ہے جس کی بنا پر ماہرین نے افغان طالبان کے حوالے سے تین نظریات پیش کیے ہیں نمبر ایک موجودہ افغان طالبان بھی وہی پرانے افغان طالبان ہیں اور وہی سخت نظریات اور سخت قوانین لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ظاہراً طالبان کی حکومت تسلیم کروانے کے لیے خود کو اچھا بنا رکھا ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ موجودہ افغان طالبان میں تبدیلی کی اہم وجہ متدل قیادت ہے جس میں ملہ ایبت اللہ خنزادہ اور ملہ برادر کا قلیدی کردار ہے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ طالبان میں مختلف گروپس ہیں کچھ انتہا پسند اور کچھ متدل ہیں اس وقت طالبان کی قیادت متدل افراد اور متدل گروپس کے پاس ہے لیکن یہ قیادت ہمیشہ ان گروپس کے پاس رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ناظرین افغان طالبان کے حوالے سے نظریات کچھ بھی ہوں تاہم یہ بات صاف ظاہر ہے کہ موجودہ افغان طالبان نے خود کو متدل اور شدت پسندی سے دور ظاہر کیا ہے آگے کیا ہوتا ہے اور کون سا نظریہ سج ثابت ہوتا ہے یہ وقت اور حالات ہی بتائیں گے یہ تھی ہماری افغان طالبان سیریز امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے سلام علیکم